یہ سوال تو اس اسٹیٹ سے آپ کو پوچھنا چاہیے اسٹیٹ بنائی اس دنے سے جو بھی تریز بھی بنی ہے اتنے بڑی اسٹیٹ ہے یہ سوال انہوں ان سے پوچھنا چاہیے انسرجنسی انہوں نے کیسے اسٹارٹ کی سوال آتا اگر آپ نے دوشے تو ان سے پوچھیں اور اسٹارٹ سے پوچھیں کہ وائلنس کا استعمال کس نے سب سے پہلے اسٹارٹ کیا اور جو فورس آپ استعمال کر رہے ہیں انسنٹ پیپل پر وہ کس نے پہلے اسٹارٹ کیا اگر اس ایجنسی ہے اگر وہاں پر سٹیٹ کی فورس پر عملے ہو رہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس عملے کے جواز پر نہتی شہریوں پر عملہ آور ہو اور ان کو اپڈکٹ کرے اور ان کو سالوں تک جوہر صرف ان کی شناخت کے نام پر بلوچ ہونے کے نام پر ان کو جوہر نا افواہ کیا جائے یہ جسٹیفیکیشنز نہیں دینے چاہیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پر آیات بلوچ کو اس لیے مارا گیا کہ ساتھ میں کوئی ایمبوش ہوا ہے کسی ایف سی کو مارا گیا ایف سی نے اسے میں آکر آیات بلوچ کو مارا کہ آپ کے قانون اور عدالت میں جو اتیار آپ کو دیئے گئے کہ اسٹیٹ آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں کرتی کہ اس کی ریپورٹس آپ کے پاس نہیں ہیں کہ آپ نے یہ طاقت آپ کو دی گئی ہے اس طاقت کو آپ کہاں اور کس طرح استعمال کریں گی کہ آپ ان حملوں کی مزمت کرتی ہیں جو اسٹیٹ سیٹیوری فرسٹ درہتی ہیں دیکھیں میں انہوں کی مزمت کرتی ہوں اگر ان کی مزمت کرنے سے یہ مسئلہ عل ہو جاتا ہے تو میں اسٹیٹ کو بولتی ہوں کہ میں ان کی مزمت کرتی ہوں مگر کیا آپ اس مزمت کے ساتھ ان کی پیاروں کو ریا کریں گے آپ یہ آپ کا کام ہے کہ آپ آئیں اور ان کی پیاروں کو ریا کریں ماراک کیا یہ موجودہ حکومت ہے کسی ڈیلیگیشن کی آپ سے کوئی ملاقات ہوئی یا دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو ڈیمانڈز ہیں دیکھیں ابھی تک مجھے افسوس ہوتا ہے جب سے ہم نے یہ مومنٹ سٹارٹ کی ہے ہم ار جگہ سے گزر رہے ہیں یہ ماں ہوں سے مسلسل پوچھ رہی ہے یہ بار بار آتی ہے پوچھتی ہے ہمارے بیٹوں کے لیے بات کی کسی نے کوئی بول رہا ہے کہ ہمارے بیٹوں کو رہا کیا جائے گا کسی نے ہمیں سنجیدہ نہیں ہو ہم جہاں جہاں سے گزرے ہمیں ایون دو ٹی جو خان کی انتظامیہ نے بھی میں روپنی کی کوشش کی کوئی ٹام یہ ہمارا سٹی روم آف کوئی سنجیدہ طور پر آیا نہیں ہم سے پوچھا نہیں کس لیے بیٹے ہو کیا سرگرد ہے ہستی سال کے بوڑے ہاں بیٹے ہیں بچے بیٹے آٹھ ماں کے کوئی نہیں آیا ہمارے پاس اگر آئے تو ان کے پیغامات آئے جن میں ان لوگوں کو دے شرگرد قرار دیا گیا یہ قرار دیا گیا کہ یہ ایجنٹس ہیں یہ کسی اور قاس کو سپورٹ کر رہے ہیں کیا قاس ہے اگر یہ لیگل ہے تو ہمارا قاس لیگل ہے ہم آپ سے آپ کی جوڈشری کوئی سپورٹ کرنے کا بھول رہے ہیں ہم بھول رہے ہیں اپنے عداروں کو فعال کرو جو لوگ آپ نے پکڑے ہیں ان کو لاؤ اپنے عدالتوں میں پیش کرو ان میں سے کوئی ایک شخص آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میرے بچے بھولاؤ میرے آت میں دو سب آپ سے یہ کہیں گے کہ اپنی عدالتوں میں لاؤ اور یہ نہیں ہے کہ یہ ابھی آئے ہیں انہوں نے مارچ کیا ہے ان کے خلاف دیکھیں ان کوئل کے چہروں کو دیکھیں پتر اٹھا سکتے ہیں چھل بھی نہیں سکتے ہیں یہ آپ سے اور کوئی ڈیمانڈ نہیں کریں ان کی کیسز جمع ہیں آپ کی عدالتوں میں آپ کی کمیشنوں میں یہ وہاں پر پریس کانفریس کرتے کرتے تک چکے ہیں یہ تو آپ سے پورا منطور پر آگر آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں بھئی آپ سے رہے بھانگ رہے ہیں کہ بھئی ان کے بچوں پر رہا کرو میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ یہاں پر جو بلدستان کے لوائیکین ہیں لاپتہ افراد ان کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے کون آپ کے پاس آئے آرمی چیف آئیں چیف جسٹس آئیں یا وزیراعظم انواللہ کا کر رہے ہیں ایک اور بات یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو انصاف کس سے مل سکتا ہے یہ بتائیں امید کیا ہے یہ اسٹیٹ کے اداروں سے آپ پوچھیں ہم ریاست سے انصاف مانگنے آئے ہیں جو بھی اختیار رکھتے ہیں وہ آئے اختیار جس کے پاس بھی ہے ہم اس سے اختیار مانگنے آئے ہیں اگر وزیراعظم ان لوگوں کی ریاہی کا اختیار رکھتے ہیں تو وہ آئے ہم سے بات کریں ہم ان سے اور کچھ بھی مانگیں کہ ہمارا آئین ہی مطالبہ یہ ہے آپ بڑھ رہے ہیں پچاس ہے نا جتنے خاندان یہاں بیٹھے آپ ان کی لوگوں کو ریاہ کریں پچاس ہے یہ ستر ہے ٹھیک ہے نا آپ ان کو ریاہ کریں آپ ان کو ریاہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں تو آپ ان کو ریاہ کریں اور جو ایکسٹراجوڈیشل کیلنگز ہوئی ہیں جو طربت کے کوٹ میں سیشن کوٹ میں جسی ٹی ٹی کی اوپر ایف آئی آر کی گئی ہے اس کو ایکسپٹ کریں سی ٹی ٹی کو لگام دیں اگر آپ ان دیمانڈز کو آپ ایکسپٹ کر دیں اور ان کو مکمل کرنے کی اختیار رکھتے ہیں میں مسلسل کہہ رہی ہوں ہم ہر کسی سے ملنے کیلئے تیار ہیں جو بھی ہمارے ساتھ آئے گا بات کرنے کیلئے ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں ہم اس سے ملنے کیلئے تیار ہیں وہ پولیس جس نے ہم پر لاتھی برسائے ہم آج بھی ان سے بات کر رہے ہیں کیونکہ ہم دیکھیں جو بھی اس کاس کو سپورٹ نہیں کرتا ہے کیونکہ ہم پیسپولٹ پروٹیسٹرز ہیں اور ہم پولٹیکل ایکٹیوست ہیں ہم جو گالی گلوچ کی زبان بنتے ہیں ہم وہ پولی گلوچ کی زبان میں ہم ان کو جواب نہیں دیں گے ہمارا طریقہ الگ ہے ہم جو ہے نا ایک الگ نظریے سے بندے ہوئے لوگ ہیں اور میں سرفراز بکٹی کو جواب دینا ہی نہیں چاہتی ہوں اس کے جواب میں فورا بلوچستان کڑا ہے اگر وہ جسے پیرنس کو اللیگل کہتا ہے اگر وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ اکیلے ہیں اور یہ لوگ جو ہے نا کسی ایجنٹ کے اس پر ہے کسی تنظیم نے ان کو یہ ارقامال بنایا ہے جو ہے تو جائیں دیکھئے سرفراز بکٹی جا کر دیکھیں پورا بلوچستان آج سراپائے اتجاج ہے پورا بلوچستان بند ہے اور ہماری ایک کال پر پھر سے پورا بلوچستان بند ہوگا صرف بلوچستان میں نہیں یہ کاز ایسا ہے کہ اس کو سپورٹ جو ہے نا پاکستان سے مل رہی ہے سندھ سے مل رہی ہے پجاب سے مل رہی ہے آپ اس کو گالی گلوچ سے آپ حقیقت کو چھپا نہیں سکتے آپ اس چیز کو جو ہے نا جواز پارامی کر سکتے آپ جتنا جسٹیفائی کریں گے جتنا وائلنس یوز کریں گے یہ تحریک ہے یہ اسنی ہی بڑھتی جائے گی مہرم بلوچستان کو اٹھایا جا رہا ہے پورے ملک سے اس کے اوپر آپ کیا کہیں گی اور کیا یہاں سے جو پروٹیسٹرز ہیں ان میں سے بھی کسی کے اوپر ایف آئی آرے کٹی ہیں تو کس چیز کی کٹی ہے اور کیا ان کو واپس کیا گیا ہے آپ کے کسی سے مذاکرات ہوئے ہیں اس پارے میں دیکھیں مجھے افسوس ہوتا ہے مجھے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ ریاست جو ہے نا معاملات کو حل کر دی ہے یہ حل نہیں ہے ہم نکلے ہیں کہ ہمارے آزاروں لوگ آپ نے ابواہ کیے آپ ان کو انصاف لے اور آپ اس کے بدلے میں اور لوگوں کو ابواہ کر رہے ہیں یہ آپ کی تحریکی ہے جہاں جہاں سے ہم گزرے ہیں وہاں وہاں سے لوگوں کو ابواہ کیا گیا ہے یہاں اس شہر میں وہ سٹوڈنٹس جو اس مارچ کا ویلکم کرنے آئیتے تھے جو پی ایسٹی سکولرز ہیں ان کے ویئر آباؤٹ سننا ہونے ہیں ہم نہیں جانتے وہ پاہ پہ ہیں ہم نہیں جانتے وہ پاہ پہ ہیں اور ہمیں یہ بھی خدشہ ہے کہ کل کو ان کی پینٹ پہ ہنکاونٹر کیجئے کل کو یہ ریاست ان کو پیک ہنکاونٹر کرے گا اور جتنے لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیا ہے ان کے خلاف ایف آئی آر درجگیاں میں یہ بھی خدشہ ہے کہ اس کے بعد بھی ان کو اپر اپٹ کیا جا سکتا ہے اس کے بعد بھی ان کی لاشیں پینکی جا سکتی ہے تو یہ ابڈکشن کا مسئلہ یہ بہت زیادہ سیریس مسئلہ ہے جس کو آج تک کس نے سیریس نہیں لیا ڈاکٹر صاحبہ یہ بات جو آپ کر رہی ہیں یہ آپ پہلی دفعہ نہیں کر رہی ہیں اس کے پہلی بھی بہت لوگ یہ بات کر چکے ہیں میں سنگ پر فرس کی بات کر چکے ہیں جیسے میں آپ کوئی زمپن دیتا ہوں میں کوئی احمد پشتی جو آج کل وہ بھی صلاف علی بیچ ہے تو ان کے ساتھ آپ لوگوں کا کوئی مماسلت ہے یا مطلب اس سے پہلے بھی میں اور بھی اس طرح کی نسالیں دے سکتا ہوں تو یہ کی کنسیکنسز کا آپ کو بھی آپ کو پتا ہے کہ کیا کنسیکنسز نکل سکتے ہیں دیکھیں کنسیکنسز ہم نے سب سے پہلے برداشت کرنا کنسیکنسز کو جسنا بلجستان نے جیلا ہے تمام جو مظلوموں کی طریقیاں ان کو اکسپٹ کرتے ہیں منظور پشتین کو صرف اس لیے اس کی مومنٹ کو پرش کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ کلیرکی کے ساتھ بات کر رہا ہے وہ اس جنون ایشوز کو آئلائٹ کر رہا ہے جو جنون ایشوز جو ہے نا ہمارے احوانوں میں آئلائٹ نہیں ہوتے ہیں ہمارے احوانوں میں جو ہے نا صرف اس لیے ایک بسری کی ٹام کی چاہیی ہوتی ہے سوری جو سے اقتدار کی گوپ میں جو ہے نا وہ باتیں ڈسکشنز ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو پروگرام ڈسکشنز کر رہے چاہیئے جہاں آپ کو احساب اور عدد دینا چاہیئے تب آپ کو اقتدار کی گوپ میں سب ہو جاتے ہیں لیکن یہ وہ تحریکیں ہیں منظور پشتین کے ساتھ ساتھ جتنے بھی تحریکیں ہیں وہ مظلوم عوام کی تحریکیں ہیں پشتونوں کی آواز ہے منظور پشتین اور ہمارے احوانوں میں آیت کرتے ہیں اور اگر ریاست اس کو پرش کر رہی ہے تم اس کی مضمت بھی کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے آپ اس آواز کو نہیں دبا سکتے ہیں جو آواز میں آپ پشتونوں کی آواز ہیں رینڈم اگلا لائے ملکیا ہے ڈی جو کی طرف روانہ ہوں گے آپ لوگ جی نہیں ہمیں پر آمن طریقے سے ہم نے تین دن پر آلٹیمیٹم دیا ہے کہ جتنے سٹوڈنٹس یہاں سے جتنے سٹوڈنٹس کے ساتھ ایف آئی آر ہوئے اور جہاں جہاں سے ہماری مارچ گزری ہے وہاں وہاں بہت لوگوں پر ایف آئی آر کیے گئے کلوں میں ایف آئی آر ہوئے ڈی رہا زیان میں ہوئے ہیں کوئیٹمی ہوئے ہیں وہ سارے ایف آئی آر واپس لے جائیں سٹوڈنٹس کو رہا کیا جائیں ہم پہلے بھی کہہ چکے تھے تیل پیس پلی یہاں پیٹھنا چاہتے تھے یہ تماشا اسلامباد پولیس نے کر کے جو ہے نا اپنے آپ کو ہی میں کہتی ہوں کہ جو بات ہم کہنا چاہتے تھے اسلامباد پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے جس کے ویش سے آپ لوگوں کو آگے نہیں جانے دیا کیا سمجھتی ہیں کون سا نیشنل سیکیورٹی آپ ہمیں یہ بتائیں میں اس لیے سے پوچھتی ہوں جب آپ کے سٹیٹ کے اندر کوئی بلوچ کوئی پشتو کوئی سکنی اس کی زندگی سیکیورٹی ہے تو کون سا نیشنل سیکیورٹی ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم آپ کے ساتھ آپ اپریٹ کرنے کیلئے تیار ہیں کیا اس شہر میں ہمیں بروٹسٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے اور ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی یہاں پہ سیاسی پارٹیوں نے دس دس دن تک درنے دیئے ہیں اس شہر کو پورا جام کیا ہے اس وقت آپ کو نیشنل سیکیورٹی کی یاد نہیں آئی ان ماں اور بچوں کی وجہ سے آپ کو نیشنل سیکیورٹی کی یاد آتی ہے یہ کیا کریں گے یہ نہیں سکتے یہ اپنی جگہ میں پڑے ہیں اتنی سردی ہے یہ لوگ بھی ابھی بھی یہ لوگ ہمیں بول رہے تھے کہ امراض کو بھی واپس نہیں جائیں گے ہم یہاں بیٹھے ہیں نیشنل سیکیورٹی کو یہ خطشاتا اسلامباد پولیس کو نہیں ریاست کو یہ خطشاتا کہ اگر وہ یہاں آئیں گے تو میڈیا آئے گی انہوں نے جو جب کیے جو تمام وائلیشنز انہوں نے کیے وہ ان کے سامنے آئے گی کیونکہ بلوچستان ایک نو گوئی ریا ہے آپ جتنے بھی یہاں پہ کیمرے ہیں وہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے کوئیٹا کی دارل حکومت میں ہم پریس کانفرنسز کرتے ہیں ہمیں سننے والا کوئی نہیں ہوتا ہے آپ کی میڈیا چینل جتنے آتے ہیں وہ سامنے کڑے ہوتے ہیں اور وہ ریکارڈ بھی نہیں کرتے ہیں آن دے سپورٹ میں بول رہی ہوں وہ ریکارڈ بھی نہیں کرتے ہیں اس وجہ سے ان کو پتا ہے کہ وہ چلائی نہیں جا سکتی بلوچستان کی میں جتنی جدوجہد ہے وہ تحریک آگے بڑی ہے تو وہاں پہ صرف سوشل میڈیا کی استعمال سے ہوئی ہے یہاں ہمیں نال آنے کا سب سے بڑا خدش آئی ہے کہ ان کو پتا تھا کہ جو ریاستی جب رہے وہ یہاں آیا ہوں گی اگر یہ مارچے آئے گی کیونکہ ہم ہم کسی سیاسی ایجنٹے کے تحت نہیں آئے ہیں ہماری تحریک اولاپتہ افراد کے خاندانوں کے ساتھ منصل ہے کہ ہم قتل و غارت کے خلاف نکلیں اور ہم جو بات کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ لوجک کے ساتھ بیٹیں گے تلائل کے ساتھ بیٹیں گے آپ جو صبوت مانگیں گے صبوت دینے کی تیار ہے آپ کے عدالتوں میں ان Perfect جو ہیں ان کے پیاروں کی cases وہ صبوت ہیں وہ بیچارے آپ کے عدالتوں کے ایک پیشی کے لئے تڑبتے ہویا آتے ہیں کراہے نہیں ہوتے ہیں آپ کے جج کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور اس امید سے پیش ہوتے ہیں کہ آپ ان کے پیاروں کو لائیں گے اور جج جو ہے نا لیکن آپ لوگوں میں سے آپ کے بے اختیار عدالتوں نے ان لوگوں کو آج تک پروڈیوز نہیں کیا یا ہمارے پیچھے جو ہے نا میرگل مری کا خاندان موجود ہے اس کا پروڈکشن آرڈر جاری کیا گیا ہے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے بعد بھی اس ریاست نے جو ہے نا اس بندے کو ابھی تک ریلیز نہیں کر سکے یہ ہے اس ریاست کی عداروں کی اختیار مہم زیادہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کی سے دن تک یہ درنا جاری رہے گا دیکھیں اس کا آئندہ لاعمل ہم آگے بتائیں گے ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ ابھی تک تو ہم نے تین آمارے تین دن کا الٹی میٹم دیا ہے اور تین دن کے الٹی میٹم کے بعد ہم اپنا آئندہ لاعمل آگے بتائیں گے یہ تحریک اس درنے کے ساتھ ختم نہیں ہوگی یہ تحریک آگے بڑھی کی لیکن کہ اس تحریک کو پورے بلوچستان کے ساتھ پورے پاکستان کا بھی سپورٹ حاصل ہے اور میں سب کا شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے آج پہلی مرتبہ اس لیاسب نے جو بیج ہویا تھا سب سے پہلے ہو یہ تھا کہ ہمیں تقسیم کیا ہمیں اس چیز میں تقسیم کیا کہ آپ سندھی ہو آپ پنجابی ہو آپ پشتو ہو آپ بلوچ ہو اس وجہ سے ہم نے ایک دوسرے کی نصر کشی کو برداشت کیا اسی وجہ سے ہم نے آنکھیں بند کی اور جب بلوچ مر رہا تھا تو سب کے سب نے آنکھیں بند کی اور بلوچ نے اس ٹیم بھی کہا تھا کہ یہ ماردار پنجاب تک پہنچی گی اور یہ ماردار آج پنجاب تک پہنچ چکی جو جو آورتوں کو فور سولی دوبارہ بیج راہیتے اسلام آباد پولیس وہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے وہ چلے گیا ہے یا ادھر ہی ہے چیرے وہ سارے عورتے ہیں نہیں ہے نہیں یہ ہم لوگ پیچے 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 یہ سب کے سب کونٹ شکریہ بہت شکریہ شکریہ